آج ہم اس ریفجیریٹر میں جو ہے وہ آر سکس انڈر انوارٹر کمپریسر انسٹال کریں گے لیکن کیوں کسٹومر نے کمپلین کی تھی کہ جو ریفجیریٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا صحیح سے اور جب ہم نے آگر دیکھا یہاں پہ تو دیکھیں فریزر میں مکمل طور پہ جو آئیس ہے وہ پانی کی شکل اختیار کر چکی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ کمپریسر کو ٹکس کریں گے اس کے لیے ملٹی میٹر ہم نے یہاں پہ ریلے کے ساتھ لگا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو الیکٹرک دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سسٹم کیا کرتا ہے اور ہم نے الیکٹرک لگائی اور یہ چودہ امپیر تیرہ امپیر اور یہ سسٹم بند ہو گیا ہے نیکس ٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ کمپریسر یہاں ریلے میں سے فالٹ ڈھونڈیں گے کہ کس میں ہے تو اس کے لیے دیکھیں ہم یہ ریلے کو یہاں سے آؤٹ کر دیں گے ہمارے پاس یہ ایک نئی ریلے ہے جسے ہم یہ کنفرم کریں گے کہ جو کمپریسر میں پرانی ریلے لگی ہے وہ خراب تو نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے کہ ڈیریکٹ الیکٹک دیں گے تو ہمیں اس سے کنفرم ہو جائے گا کہ ریفجریٹر کے کسی اور پارٹ میں جو پرابلم نہیں ہے صرف ریلے کہ یہاں کمپریسر میں سے کوئی ایک پرابلم کر سکتا ہے کمپریسر نے دوبارہ سے تیرہ مپیل لیے جو ہم نے ریلے نہیں لگائی ہے اور ڈیریکٹ کنیکشن کی ہے تو اس کے باوجود بھی وہی مسئلہ آیا تو اب ہمیں یہاں پر کنفرم ہو گیا ہے کہ کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو وائنڈنگ ہے وہ ویک ہے یا پھر شورٹ سرکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے موسیقی 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 اب میں نے یہاں پہ سسٹم کو ریڈی کیا ہے کہ ہم اس سسٹم کی جو ہے وہ انٹرنلی صفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہمارا انٹرنل سسٹم ہے وہ کس طرح کا ہے اس میں بہت زیادہ آئل وغیرہ تو نہیں ہے جس سے کہ ہمیں اس کی انٹرنل پسیشن کا بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک سلا بھی دوں گا اور ایک وارننگ بھی دوں گا اگر آپ نائٹروجن کے ساتھ کام کرنے میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ بالکل بھی ہائی پریشر گیاس کے ساتھ پلے نہیں کریں کیونکہ بہت ڈینجر ہوتی ہے یہ پائپ بھی پھڑ سکتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ نے اپنے رسک پہ یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ کام جو ہے وہ ذرا رسکی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے کیپری ٹیوب کے ساتھ جو ہے وہ اس پائپ کو لگایا ہے تو ہم اس کے جو ویپریٹر ہے اندر سے اس کی دونوں کی سفائی کریں گے یہاں پہ گیس کو جو ہے میں بہت سلولی سلولی کھولوں گا تاکہ کسی قسم کا بہت زیادہ ایکسٹر پریشر جو ہے وہ یہاں پہ نہ جانے پائے اب دیکھیں یہاں سے گیس جو ہے وہ آنے شروع ہوگی لیکن بہت ہی نورمر سا پریشر ہے دیکھیں اس لیے میں بہت سلولی سلولی اس پہ کام کروں گا اور بہت ایکسپرٹی کے ساتھ تاکہ کسی قسم کا کوئی ایکسٹر یا کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ زیادہ نہ ہو اب دیکھیں یہاں پہ میں اس کی سفائی کر رہا ہوں دیکھیں اس میں سے کسی قسم کا کوئی آئل یا کوئی چیز اندر سے باہر اقدام سے نہیں آ رہی ہے دیکھیں پریشر کے ساتھ بھی نہیں آ رہی ہے اور اگر اس کے آگے میں گیج بھی لگا دیتا تو پھر بھی اس نے اس طرح سونا رہا دیکھیں بلکل صاف ہے جی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اب یہ میرے لیے کنفرم ہو گیا کہ جو دونوں ویپریٹرز ہیں وہ بلکل صاف ستھ رہے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے جب میں اس میں سسٹم چینج کروں گا تو مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی اب میں اس کو واپس جو ہے وہ کار دیتا ہوں کیونکہ اس کی کلینی ہو چکی ہے اسی طرح سے دیکھیں کٹنسر کے ساتھ میں نے پائپ کو لگا دیا ہے سرینڈر ہے اس کو کھول لیتے ہیں سلولی سلولی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے یہ ٹرے تھا اس کو میں نے کار دیا ہے تو اس لیے کہ یہاں پہ جب میں کپریسر لگا رہا تھا اور میں نے چیک کیا تو پی سی بھی جو تھا اس کے ساتھ لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے اس کو ضرورت کے مطابق کم کر دیا ہے v состояни тонک کے لیے کہ آپ کٹ 확 مطابق کٹ مجھے ساتھ میں ہو جائی کی Bخم قالت تعلیم نگ زیت کے مطابق موسیقی سسٹم کو ویکیوم کر لیتے ہیں اب ویکیوم کے لیے جو ہے وہ مشین کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ویکیوم سسٹم ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں سے جو دھوئے ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں لیکن شاید کیا آنکھ اتنے اچھے سے نہ دکھا سکے لیکن آنکھوں سے مجھے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ اندر جتنی بھی نمی ہے وہ برن ہو کے تو یہ دھوئوں کی صورت میں بہر آ رہی ہے اب جو ویکیوم ہے وہ کافی حد تک ہو چکی ہے تو اس لیے ہم سب سے پہلے اس کے والف کو بند کر دیتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ والف بند کیا ہے تو مشین کی آواز میں کوئی فرق نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ ویکیوم ہماری ہو چکی ہے ویکیوم پر ہم سے والف کو جو ہے وہ ہٹا دیں گے اس فریج میں جو ہے وہ ہم آر سکس انڈر اے گیس جو وہ چارج کریں گے تو یہ اس کا ڈسپوزیبل میں سلینڈر لے کے آئے ہوں تو اس کے ذریعے سے ہم یہ کام کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ویسے ہی چک کر لیتے ہیں کہ اس کا ویٹ کتنا ہے اس وقت جو اس کا ویٹ ہے وہ پوائنٹ ٹو ٹو گرام جو ہے وہ اس وقت آ رہا ہے اب اس سلینڈر کو ہم کھولیں گے اس کی اپر سے سیل ہٹا لیتے ہیں اس سلینڈر کو اپریٹ کرنے کے لیے اس ٹول کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہترین ٹول ہے اس کو یوز کرنے کے لیے تو دیکھیں یہاں پر اوپر تھیڈ لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھیڈ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کریں گے اس کے ہول کو ہم بٹھائیں گے ہول کے اوپر بٹھانے سے پہلے اس بولڈ کو جو ہے وہ ہم مکمل طور پر اوپر کی طرف لے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ایک یہ دیکھیں ہول میں یہ دیکھیں آپ کو پن نظر آ رہی ہے تو یہ اس کی پنچنگ پن ہے تو یہ آپ نے لگانے سے پہلے یہ پنچنگ پن جو ہے وہ اوپر کی طرف لے جانی ہے اب یہ مکمل طور پر اوپر چلے گی اب اس کے بعد کیا کریں گے اس کو بھی اوپر کی طرف لے جائیں گے اب کیا کریں گے اس کے اوپر ہم اس کے ٹائٹ کریں گے اب یہ کافی زیادہ ٹائٹ ہے تو کیا کریں گے بارہ نمبر کا سپینر لے لیں گے چاہ بھی لے لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو ٹائٹ کریں گے تاکہ آسانی سے کام ہو جائے اس کو فل اچھے سے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ جو ہے وہ گیس کی لیکی جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو ربر جو ہے وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جا کے ساتھ بیٹ گئی ہے کافی اچھا ہو گیا ہے اب جو ہے وہ اس کو لاک کر دیں گے اوپر سے لاک کرنے کے لئے جو ہے وہ پائر کا استعمال کریں گے اس کو ڈال کے اس کو اچھے سے لاک کر دیں گے تاکہ کسی وجہ سے کھلنے نہ پائے یہ سلینڈر جو ہے اب ریڈی ہے یوز کے لئے اب دوبارہ سے جو ہے وہ ہم اس کا ویٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا کتنا ویٹ ہے تاکہ ہم ہمیں آسانی ہو بعد میں جو ہے وہ کام کرنے کے لئے تو یہ تقریباً 0.290 گرام ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا اب اس کے ساتھ میں دیکھیں پائپ لگا دیا ہے اور پائپ کے ساتھ اس کا ویٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ کتنا ویٹ شو کر رہا ہے تو یہ تقریباً 0.366 گرام جو ہے وہ شو کر رہا ہے اب اس کے سلینڈر کو ہم آن کر لیں گے تو آن کرنے کے لئے کیا کریں گے اس میں پنچ کریں گے تو دیکھیں اب اس کو ہم نیچے کی طرف پریس کرتے جائیں گے پریس کرتے جائیں گے اور دیکھیں برکل سے ہول ہو گیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو واپس کھول دوں گا ابھی نہیں ہوا جی اب میرے خل میں ہو گیا ہے جی ابھی ہو گیا جی سول ابھی دیکھیں مجھے آواز بھی آگئی ہے اور گیس جو ہے وہ اوپر کی طرف ٹریول کر گئی ہے پائپ میں اب اس کا ویڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں گیس جو ہے وہ انٹر کر سکیں اس کے لئے اب کیا کریں گے کہ پائپ سے جو ہوا ہے اس کو ہم پرچ کر دیں گے دیکھیں یہ پرچ ہو گئی ہم کیا کریں گے کہ ویکیوم کو کرک کر لیں گے اور گیس جو ہے وہ اس میں انٹر کر دیں گے سسٹم میں تو میں جو وال ہے اس کو کھول دیتا ہوں اب تقریباً ہم نے تھرٹین گرامز جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ تھرٹین گرامز جو ہے وہ سسٹم میں جا چکی ہے اب تقریباً ہاف این آور ہو چکا ہے جب میں نے ویکیوم کو کرک کیا تھا اور اس میں گیس جو لیکوڈ کی شکل میں چارج کی تھی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آن کر دیتے ہیں سسٹم کو اب اس کے ساتھ میں نے دیکھیں وات میٹر جو ہے وہ انسٹال کر دی ہے جو کمپریسر ہے وہ تھرٹین سکس وات لے رہا ہے اور یہ پی ایف دکھا رہا ہے اور یہ اس کے جو امپیرز ہیں پوائنٹ ٹو نائن جو ہے وہ امپیرز اس وقت سسٹم لے رہا ہے گیس چارجنگ جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ کمپریسر کی اس طرح کی پرفارمنس دے رہا ہے کیونکہ جب میں نے اس میں گیس چارج کی ہے تو تقریباً تین سے چار گھنٹے لگے اس کی گیس چارجنگ میں اس کے دوران چونکہ گیس کم ہوتی ہے تو اس کی مکمل پرفارمنس ٹوٹلی جو ہے وہ ہم چیک نہیں کر پاتے اس لیے میں نے کیا کیا ہے کہ فریج کو جو ہے وہ میں نے مکمل طور پر بند کر دیا تھا کمپریسر کو اور دیکھیں دونوں دروازے فریج اور فریزر کے میں نے دروازے کھول دیا تھے پانچ سے چھ گھنٹوں کے بعد میں اب دوبارہ واپس آیا ہوں اور اس وقت دیکھیں جو تیمپریچر ہے اس کا بارہ شارعہ چار ڈگری ہے اور جبکہ ٹائم اس وقت جو ہے وہ پانچ بج کے ایک آنمنٹ ہوئے ہیں تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ کمپریسر کو سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر تیمپریچر وقت چیک کریں گے اس کا تاکہ ہمیں کس طرح کی پرفارمنس دے رہا ہے اس وقت کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا جو دیکھیں جی پوائنٹ سیون سکس امپیرز لے رہا ہے اور اس کے وارٹس کو دیکھ لیتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ایٹی فور وارٹ پہ اس وقت جو ہے وہ یہ سٹارٹنگ میں کام کر رہا ہے چونکہ اب اس کی سپیڈ کم ہے اب کمپریسر کو جو سٹارٹ ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر اس وقت تھرٹی ٹو پوائنٹ ٹو ڈگری جو ہے وہ سٹارٹنگ میں ٹمپریچر ہے پانچ سے چھ منٹ کے بعد جو ہے وہ کمپریسر فل موشن میں آ چکے ہیں اور ایک سو بائیس وارٹ یہ الیکٹر کنزیوم کر رہا ہے اور یہ اس کا پی ایف ہے پوائنٹ پوائنٹ نائن سکس امپیر جو ہے وہ اس وقت یہ لے رہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا ٹائم ہو گیا فریج کو چلتے ہوئے تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ تقریباً مائنس ٹوانٹی پوائنٹ ایٹ ڈگری جو ہے وہ ٹمپریچر ہو چکا ہے اس وقت فریزر کے اندر تو یہ ایک ڈیسنٹ ٹمپریچر ہے اور سات بج کر چھپن منٹ ہو چکے ہیں تو ٹائم آپ نے نوٹ کیا تھا پہلے جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اب میں آپ کو یہ فریج جو ہے وہ کھول کے بھی دکھاتا ہوں تو دیکھیں اور یہ ایک ڈیسنٹ کولنگ ہے اچھی کولنگ ہے اس میں اس وقت اس کی پوشن دیکھیں بلکل اچھے سے یہاں پہ برف آ چکی ہے اسی طرح سے جب ہم اس کے فریج کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کولنگ بہت اچھی آ گئی ہے اور دیکھیں اچھے سے آئیس آ چکی ہے کولنگ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اب چیک کر لیتے ہیں جس کی ٹیکنیکل پوائنٹس تو سب سے پہلے جو چیز ہم چیک کریں گے وہ ہے جس کی الیکٹرک تقریباً دو گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ یہ پی ایف دکھا رہا ہے پوائنٹ فائی ویٹ اور یہ اس کے امپیرز ہیں پوائنٹ نائن زیرو ون امپیر جو ہے وہ لے رہا ہے اور اس کے واتج جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھتے ہیں یہ کتنے آتے ہیں جی ون ہنڈرڈ ٹونٹی واتس جو ہے وہ اس وقت کنزیوم کر رہے گا کمپریسٹر جو ہے اب اس کے تمپریچر کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس وقت کمپریسٹر کا جو تمپریچر ہے وہ کتنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کیا تو یہ تقریباً اس وقت سکی ایٹ پوائنٹ نائن ڈگری یعنی کہ ایٹ ڈگری تھوڑا پت اوپر نیچے جا رہا ہے اور اس کو میں مسلسل چیک کر رہا تھا تو یہ تقریباً اسی پوائنٹ پہ کبھی تھوڑا سو اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھا ڈیسنٹ جو ہے وہ تمپریچر ہے کمپریسٹر کا اتنی دیر کے بعد ریفیجریشن سسٹم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ریٹرن جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہو رہا ہے تو دیکھیں اس وقت اس پہ کسی قسم کی آئیس بغیرہ نہیں آ رہی ہے بالکل بھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمیں ویپر کی شکل میں جو ہے وہ ریٹرن گیس آنی چاہیے اگر لیکورڈ کی شکل میں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کے سسٹم میں پرابلم ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے تو اکثر یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر گیس زیادہ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ویپر کی شکل میں گیس نہیں آتی بلکہ یہاں پہ لیکورڈ کی شکل میں آنا شروع جاتی ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہاں پہ آئیس آنا شروع جائے گی جب ایسی پوزیشن آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ ایک ڈینجر پوائنٹ ہے اور آپ کا کمپریسٹر جو ہے وہ اس سے خراب ہو سکتا ہے جلدی اب میں ریٹرن پائپ کا جو ہے وہ ٹمپریچر چیک کر لیتا ہوں کہ اس وقت کتنا آ رہا ہے یہ پائپ جو ہے وہ 30.6 ڈگری کا جو ہے اس کا ٹمپریچر ہے تو یہ بھی ایک ڈیسن ٹمپریچر ہے اوور آل پرفارمنٹ جو ہے فرج کی بہترین ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں گیس کتنی چارج کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.208 گرام اس وقت سسٹم شو کر رہا ہے ہمیں اور یہ ویڈ اس کے جو ٹول ہے اس کے ساتھ اس کا وزن ہے اب اگر ہم بیک فریش میں جائیں تو جب ہم اس کو سیلنڈر کو چیک کیا تھا ویڈ اس ٹول کے تو اس کا وزن تھا تقریبا 0.290 گرام اب اگر 290 گرام میں سے 208 گرام جو ہیں وہ مائنس کر دی جائیں تو تقریبا یہ 82 گرام جو ہے وہ اس میں گیس ہم نے ڈال دی ہے آج کل جتنے بھی R600A گیس کے ریفیجیٹر آ رہے ہیں تو ان میں زیادہ تر 55 سے 60 گرام تک کی گیس جو ہے وہ اس میں ڈالی جاتی ہے لیکن یہاں پر ہم نے گیس جو ہے وہ زیادہ ڈالی ہے اب اس کی کیا وجہ ہے فائنلی جو ہے اب کیا کریں گے کہ ہم گیس کو لوگ کر دیں گے اس کی لیے ہم پنچ لگا دے کر دیتے ہیں مشین اس کو پائپ کو تھوڑا ٹائٹ کر کے لگائیں کیونکہ یہ فلمیبل گیس ہے تو اس کی لیے اس کو زیادہ مضبوطی سے لگانا ہوگا اس فریج میں جو پہلے کمپریسر لگا ہوا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہے اور جو گیس تھی اس میں وہ آر ون سٹی فور اے ہے اب میں نے کیا کیا کہ اس میں یہ والا کمپریسر جو ہے وہ انسٹال کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کیا کیا کہ یہاں پر دیکھیں جو اس کے پر سٹیکر لگا ہوا ہے اس پہ میں نے مٹا دیا ہے اور آر سکس ہنڈرڈ اے جو ہے وہ لکھ دیا ہے تاکہ اگر میرے علاوہ اس فریج پہ کوئی اور بھی بندہ کام کرے تو اس کو پتا چل سکے کہ یہاں پر جو سسٹم انسٹال ہے وہ آر سکس ہنڈرڈ گیس کا ہے حالانکہ یہاں پہ بھی سٹیکر لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی بعض دفعہ انسان بھول جاتا ہے یاد نہیں رہتا تو اس کے لیے میں نے اوپر بھی اس کو لکھ دیا ہے اور جب بات کی جائے اس کے الیکٹرک وائرنگ کی تو دیکھیں یہاں پر اس وقت جو سسٹم ہے وہ میں نے ڈیریکٹ ہی انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کو میں نے چینج نہیں کیا ہے لیکن میں اس کی پراپر وائرنگ کروں گا اور اس کے اوپر میں نے آرڈیٹ جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ کے تو اگر آپ یہ سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے اس کی وائرنگ کر لیں اب لاست میں بات کرتے ہیں کہ میں نے اس میں گیس جو ہے وہ زیادہ کیوں چارج کی ہے تو ایسا ہے کہ یہ دیکھیں اس کا جو کڈنسر ہے وہ نارمل جو آر سکس انڈر اے گیس فالا کڈنسر ہوتا ہے اس سے یہ بڑا ہے اور زیادہ ہے لمبا ہے تو اس وائے سے اگر پائپ کی لینٹھ بڑھ جائے گی تو گیس کی جو مقدار ہے وہ بھی بڑھانی پڑے گی تو اس لیے یہ جو ہے وہ میں نے گیس اس میں زیادہ چارج کی ہے اور مجھے ابھی میں نے اس کا مہیرمنٹ نہیں لی ہوئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے ہول کا سائز جو ہے وہ بھی تھوڑا جو ہے وہ بڑا ہے آر آر ون تھٹی فور اے کا جبکہ آر جو سکس انڈر اے ہے اس کے پائپ کی جو اندر ہول ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے جس کی وائے سے اس میں گیس جو ہے وہ کم ڈلتی ہے اور دوسرا یہ کہ آر ون تھٹی فور اے جو گیس ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ آر سکس انڈر اے ہے تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کول کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ کم سپیس کی یعنی کہ کم پائپوں کی ضرورت ہے جبکہ آر ون تھٹی فور کو تھنڈا کرنے کے لیے زیادہ لمبے پائپوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وجہ سے زیادہ سپیس ہونے کی وجہ سے اس میں سسٹم نے جو ہے وہ گیس بھی زیادہ لیئی ہے لیکن اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں آیا جبکہ اس کی کیپری ٹیوب جو ہے وہ سیم کی سیم ہے تو اس میں بھی کوئی ایسا اس میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آرہا ہے تو بہت اچھی پرفارمنس جو ہے وہ کمپریسر دے رہے ہیں